پاکستان کے معروف انکر اور صحافی ارشد شریف کے اہل خانہ نے تزدیق کی ہے کہ انہیں کینیا میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے نیروبی میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہائی کمیشن ارشد شریف کے قتل کی کینین حکام سے تزدیق کی کوشش کر رہا ہے اور ہائی کمیشن کینیا کے آلہ ترین حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں ارشد شریف کے سابق چینل اے آر وائے کے مطابق انہیں کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے دو گھنٹے کے مسافت پر ایک مقام پر گولی لگی جن سے وہ جانبائی نہ ہو سکے ارشد شریف طویل عرصے سے پاکستانی نیوز چینل اے آر وائے نیوز سے منسلک رہے اے آر وائے نیوز کے سی ای او سلمان اقبال نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے اظہار افسوس کیا ہے سلمان اقبال نے کہا کہ ان کے پاس الفاظ ہی نہیں کہ وہ اس دکھ کی گھڑی میں کیا کہیں انہیں یقین ہی نہیں آرہا کہ ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا ہے اے آر وائے نیوز کے انکر پرسن کاشف ابباسی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ میرے بھائی میرے دوست میرے ساتھی ارشد شریف کو کینیا میں گولی مار دی گئی میں اب بھی یقین نہیں کر سکتا یہ خبر دل ٹوٹنے سے بھی زیادہ عذیتناک ہے یہ بہت غلط اور تکلیف دے ہے موسیقی